نشہ سیندین فائننس چینل پر آئے ہوئے تمام ویورز کی خدمت میں اتھا شاہ کے درسے اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج ہے چھ ستمبر اور آج یوم دفاع پاکستان ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے سب کے طرزہ بلند فرمائے انہی شہیدوں کی وجہ سے آج ہم جو ہیں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد ہیں سب شہید اب رسول اللہ اچھا جی کچھ کامنٹس آئے تھے تو ان کے جوابات دینے تھے کچھ کے تو میں دے رہا ہوں اور کچھ کے رہے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے شروع کرتے ہیں پہلا ہے جی یہ ہیں عریس خان عریس خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر بچوں کے نام پلے نہ ہو تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا دیکھیں اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فارم بھرتے ہیں جب ہم فارم بھریں گے تو فارم کے اس سائیڈ پر اپنا نام پتہ لکھتے ہیں تو اس اپنے نام پتہ لکھنے کی بجائے وہاں پر لکھیں گے بچے کا نام بریکٹ میں مائنر تھرو فادر مدر یہ جو بھی ہے وہ آئے گا اور پھر فارم بے کا نیچے نمبر آئے گا ایڈرس آ جائے گا جو آپریٹر ہے اس کا نہیں آئے گا پھر اس سائیڈ پر ایک کالم بنا ہوتا ہے کہ جو کون اپڈیٹ کرے گا یہ سائیڈ کے تو وہاں پر آپ اپنا نام دیں گے اپنے شنافتی کارڈ کا نمبر دیں گے بچے سے اس کا ریلیشن وہ لکھیں گے اور فارم بے لگے گا بچے کا اس کے علاوہ آپ کے شنافتی کارڈ کی کافی بھی لگی گی اگر آپ ریکلیشن دے رہے ہیں تو پھر وہ فادر کا دیں گے اور جب بچہ اچھارہ سال کا ہو جائے گا تو پھر وہ ریکلیشن ویلیڈ نہیں ہوگا پھر وہ بچہ ہی اپنا دے گا یہ ریکلیشن کی جو بات کی ہے میں نے یہ زکاة سے متعلق کیا اور جو ٹیکس ہے وہ اگر آپ فائلر ہیں تو پھر بچے کا ٹیکس اسی طرح کٹے گا نان فائلر ہے تو اسی طرح سے نان فائلر کے حساب سے کٹے گا لیکن جب بچہ میجر ہو جائے گا تو پھر یہاں یہ نان فائلر فائلر آپ کا حساس چکر ختم ہو جائے گا پھر جو بچہ ہوگا اس کا اسٹیٹس دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا ہے یہ دیفنس خریدنے کی صرف یہی ایک طریقہ کہا شکیل سالک صاحب نے بہت بات پوچھا اسیسا کے بارے میں اسیسا کی بہت امیت تھی لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا آپ فیلحال شارٹر میں کر لیں اس میں کر کے دیکھ لیں اس کا پرافٹ بھی اچھا ہے ابھی پچھلے دنوں میں نے ویڈیو اپریوٹ کی تھی اس میں دیکھ لیں آپ جب وہ اوپن ہو جاتا ہے تو پھر رواب کیش کروا کے اسے مدت پوری ہونے کے بعد پھر آپ اس میں آجیں سیسا شکیل سالک صاحب نے پوچھا کہ نان فائلر کے لئے کون سی سکیم سب سے اچھی ہے تو دیکھیں اس میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس لئے نہیں کہہ سکتا مہینے چاہیے ہوں گے لانگ ٹرم میں رکھانے چاہتے ہیں یا سکس پنتلی میں رکھانے چاہتے ہیں تو وہ آپ پر ڈیبین کرتا ہے کہ کیسے لیں گے کیونکہ دیکھیں ٹیکس تو سب میں ہے چاہے آپ منتلی میں لیں چاہے آپ سکس پنتلی میں لیں چاہے آپ دس سال والی کر لیں یا شارٹ ٹرم لیں ٹیکس آپ کا وہی 35% کٹے گا کسی سکیم میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کم ہے اس میں زیادہ ہے تو وہ صرف آپ کی ضرورت اپنی دیکھ لیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اس کے حساب سے پر اسی طرح ٹائپ کا ایک اور بھی سوال آیا تھا میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اسے بھی آپ دیکھیں خالد علی صاحب بھی صاحب پوچھتے ہیں کہتے ہیں ساٹھ سال کا جب آدمی ہو جائے تو بیبود خرید سکتا ہے اور اگر اس نے پہلے سے ڈیفنس لیے ہوئے ہیں تو پھر وہ کیش ہوتا ہے تو اس کا ٹیکس کتنا کٹے گا نان فائلر ہے تو ٹیکس کتنا کٹے گا لیکن نان فائلر اگر آپ ہیں تو 35 فیصد ہی کٹے گا اور فائلر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا 15 فیصد کٹے گا اب آتی یہ بات کہ آپ کے ان کیش کروانے کی بات تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ سرڈیفکیٹ آپ ڈیفنس سیونگ جب کیش کروائیں کہ اس میں جب آپ کا سال پورا ہو جائے اگر آپ کے آخری سال ہیں تو آخری دو سالوں میں یاد رکھیں کہ اس میں پرافٹ ایک دم جمپ لگاتا ہے تو پھر اسے میچور ہونے تھے میچور ہونے کے بعد اس طرح آئیں اور اگر بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے مندلی کی تو پرورٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ پھر مجبوری ہے نہیں تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آخری ٹرم چل رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں میچور ہونے لیں میچور ہونے کے بعد اب اس طریق صاحب کہتے ہیں کہ ڈیفنس پر سیم ڈول ہے فائلر نان فائلر کا 35% بشک سسٹی پردک ہے اس میں عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہے آپ اٹھالہ سال کے ہیں یا ستہل سال کے ہیں فائلر ہیں تو پندرہ فیصد نان فائلر ہیں تو پینتیس فیصد اس کا عمر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے صرف بہبود سیونگز ایسی سکیم ہے یا پینشن مینیفیٹ اکاؤنٹ یا شہدہ ویلفیر اکاؤنٹ ایسی سکیم ہے جس میں ٹیکس نہیں ہے اس میں تو آپ اگر کسی سپیشل مائنر کے لئے کوئی معذور مائنر ہے اس کے نام پر بہبود لیتے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس نہیں کرتا ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سکیم وائز ہے ایسی سکیم آپ کہتے ہیں کہ یکم جولائی دوہزہ چوبیس سے لے کر جو جون دوہزہ پچیس تیس جون دوہزہ پچیس تک جو اکاؤنٹ پر جو رقم لگتی ہے رکھی ہوتی ہے اس میں کبھی پانچ لاکھ سے لے کر زیادہ زیادہ آپ دس لاکھ اگر رکھ دیں تو اس میں منافع منافع کی رقم جو ہے جتنی اگر دس لاکھ رکھی ہے تو دس لاکھ کے حساب سے دینا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے آپ کی جو ایک ماہ جو بھی مینمم بیلس رہا آپ نے آج پانچ لاکھ جمع کر دیئے آپ نے تیس جون کو ایک لاکھ اس میں چھوڑ دیا چار لاکھ نکل والی ہے تو منافع لگے گا چار لاکھ پر کیونکہ آپ کا وہ مہینہ کور نہیں ہے اور اچھے تاریخ سے مہینے کی آخری تاریخ تک جو آپ کا بیلنس ہوگا اس پر منافع ملے گا جب آپ نے نکال لیے تو اس پر تو منافع ملے گا نہیں وہ سیسا ہے سیسا میں ڈیلی بیس پر لگتے ہیں تو ڈیلی بیس پر تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ڈیلی بیس نہیں ہے اس میں منتلی بیس ہے منتلی بیس پر جو بھی مینمم بیلنس ہوگا قیسر مالی صاحب کہتی ہے کہ دوئی سیجیسٹ جمپنگ انٹو کنمیشن بینکس نیسی کیونکہ دوئی بیس پر لگتے ہیں منتلی بیس پر لگتے ہیں منتلی بیس پر لگتے ہیں منتلی بیس پر لگتے ہیں میں تو خیر سیجیسٹ نہیں کروں گا اس کو کیونکہ دیکھیں ان کے جو ہے ساتھ جو ٹنز اور کنڈیشن ہیں وہ بھی تو ہیں ساتھ اور ان کا ریٹ اب سب کا نیچے ہی آ رہا ہے اور آنے والے وقت میں اور سب کا مزید نیچے آئے گا بیبود ہے یا ریگولر ہے ریگولر میں جو آج آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کا پانچ سال تک وہی جو ہے آپ کا پرافٹ رہے گا اگر آپ کیش کرواتے ہیں تو نامینل سے سرویس چارجز دے کر آپ اسے کیش رہ سکتے ہیں جبکہ کمرشل بینکس میں اگر ایسی سکینگ ہے منتلی تو آپ اگر ٹائم سے پہلے اسے کیش کرواتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ دیکھ لی جائے گا آپ کو وہ سب پرافٹ جو آپ کا کٹے گا وہ کتنا کٹے گا اور اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بہتر ہے ایک بات اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کمرشل بینکس والے جو امپلائز ہیں ان کی انویسمنٹ بھی نیشنل سویز میں یہ اندرونے خانہ بات ہے جب آپ وہاں ان کے پاس بینک میں جائیں گے تو وہ تو اسی کی ظاہرت بات ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہے انہوں نے آپ کو ریفر اس طرف نہیں کرنا ہاں دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ آ پاکستان یہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے اس میں سیکیورٹی ہے زمانت ہے کمرشل بینکس میں کیا ہے کمرشل بینکس میں آپ کے اماؤنٹ جو ہے پانچ لاکھ تک سیکیور ہے پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں ہے انشورد تو یہاں پر تو آپ کے فل اماؤنٹ کی زمانت گورنمنٹ آ پاکستان دے رہی ہے بسن ملز صاحب کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کو اسٹی اسٹی نے پرافٹ ملتا ہے تیرہ سو پہتالیس اور بہبود میں ملتا ہے بارہ سو اسٹی تو کیا یہ کھلا تازاد نہیں ہے نہیں ہے بہبود میں بارہ سو اسٹی روپے ٹیکسوس میں نہیں ہے پھر جو شارٹرم سیری سارٹیفکیئرز ہیں شارٹرم سیری سارٹیفکیئرز سارٹیفکیئرز جو ہیں وہ شارٹرم کے لیے ہیں تھوڑی سی مدت کے لیے ہیں سب سے پہلے یہ سوچیں آپ کا ٹائم پیرڈ ختم ہوا اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا اشکر باقی جب جمع کروائیں گے پھر ریٹ نیچے آئے ہوئے تو پھر آپ اس کیا کریں گے بہبود میں ریٹ اگر نیچے بھی آجائے تو اس کا ریٹ کم نہیں ہوگا زیادہ ہو تو اس کا بڑھ جائے گا اور بہبود دس سال کا ہے تو دس سال اس کا وہی ریٹ چلے گا اس لیے یہی بہتر ہے ایک آئی ڈی ہے سمی کلرک نام سے وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بچیس لا کے سڑکیٹ خریدے تھے دوہزار انیس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں یوکی میں ہوں اب کو سڑکیٹ کیسے ٹریس ہوں گے نمبر کا بھی ہمیں نہیں بتا تو دیکھیں اب تو سب آن لائن سسٹم آگیا ہے لیکن آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے شناختی کارڈ شناختی کارڈ نمبر سے ٹریس ہو جائے گا آپ کسی بھی بلانس میں بتا کر سکتے ہیں کہ یہ میری والدہ ہے کہ سڑکیٹ لے کر جائیں گے وہ شک کریں گے اپنی آئی ڈیٹری بروپ کریں گے اس کے بعد آپ کا پتہ چلے گا کہ ان کے سڑکیٹ کہاں ہیں اور کتنی مانکے ہیں اور ان کس پوزیشن پر ہیں شناختی کارڈ کے ایسے سب کچھ ہو جاتا ہے شاہد عظیم صاحب پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا پینشن میریفٹ ایکاؤنٹ اور بہبود میں انویزپینٹ سنگل ایکاؤنٹ ہے تو سیونگز کا کیا میں جائنٹ ایکاؤنٹ میں تبدیل کر سکتا ہوں نہیں وہ آپ جائنٹ ایکاؤنٹ میں تبدیل نہیں ہوگا آپ پہلے اپنے سڑکیٹ جائنٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد سیونگز ایکاؤنٹ بھی جائنٹ کھولیں گے تب ہوگا یا اس وقت اس پر نہیں ہو سکتا زبیر ڈی خان یہ ایک آئی ڈی ہے یہ کہتے ہیں کہ نان فائلل پر کتنا ٹیکس ہے نان فائلل کا 35% 35% ٹیسٹہ ٹیکس ہے پرافٹ پر منافع پر دوسرا کہتے ہیں کہ کافی بینکز کے پرافٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں کیا یہ سچ ہے بلکل جی سچ ہے پرافٹ ریٹس اب سب کے ہی آشتہ آشتہ مزید نیچے آئیں گے ایک یزرہ وہ پوچھتے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ میں مہینے میں کتنی ویڈرال کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنا مرضی نکلوائیں ہفتے میں جتنی دفعہ نکلوائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے تھا کہ ایک ہفتے میں تین تھے اور لیمٹ کوئی نہیں ہے جتنا مرضی آپ نکلوا سکتے ہیں اس میں کوئی باقی جو رہ گئے ہیں کمنٹ سے انشاءاللہ جلد مل جائیں گے آپ کو نہ خیال رکھے گا اللہ آپس